اسلام علیکم کنسی ہم تمام لوگ امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ خیر وافیہ سے ہوں گے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں آج کی اس ویڈیو میں کلاس ٹینٹھ سیکنڈری سینٹیپ اگزامنیشن کا جو ہے پورا سیولیسن کے ساتھ آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں اور اگر آپ لوگوں کا اگزام ہو چکا ہے سینٹیپ اگزام یا پھر ہونے والا ہے اگر ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی دیکھیں اپنا اپنا کوششن انسر کو ملا لیں اس کے بعد جس کا ہونے والا ہے آپ لوگ اچھے سے دیکھ کے جائیں اس کے بعد ہو بہو اسی طرح آپ کو اگزام میں چھاپ دینا ہے کیونکہ ہر ایک اسکول کا ایک ہی کوششن رہتا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویمنٹ کروں گا میں کہ ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر سال مینس اگزام میں یعنی آپ کا جو اگزام ہونے جا رہا ہے دوہزار بائس میں گوڑ اگزام اس میں آپ کو لگ بھگ اس کوششن سے بیس سے پچیس کوششن دیکھنے کے لیے ملے گا اس لیے پورا ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا آئیے پھر فانیلی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے یہاں پہ آپ لوگ ہیڈ لائن کو دیکھ لیں خود سے کیا کہہ رہا ہے ہیڈ لائن میں کہ درزیز دن ماروی سوالات میں سے پچاس کا جواب صحیح منتغیب کریں پچاس سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی پچاس سوالات جاتے جائیں گے اور بلکل جو ہو بہو اسی ٹائپ کے کوششن آپ کو اگزام میں دیکھنے کے لیے ملیں گے میں ان سے اگزام میں ٹھیک ہے دیکھئے گا کوششن نمبر ایک میں ہے ہم تو خدا ہے اجوزل میں ایک تا کس کے لیے آیا ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آفسن نمبر سی خدا کے لیے جو ہے آیا ہے اس کے بعد اگلت سوال ہے سوال نمبر دو میں شبنم کمالی کب پیدا ہوا ہے شبنم کمالی کی پیداعشت کی بات کریں 1938 اسیوں میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ایک بات بتا دوں اگر آپ اس کا کوششن پر چاہتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکریپسن باکس میں ڈال رکھا ہوں اور اگر آپ کلاس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ ہم سے جوین ہونا چاہتے ہیں جویننگ فی آپ کو 150 روپے لگیں گے اگر آپ لوگ جوین ہونا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ ضرور کریں 950-821-47-60 اس نمبر پر رابطہ ضرور کریں اور اگر پی ڈی ایف ڈال روڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکریپسن باکس میں ڈال رکھا ہے کوئی بھی واتس اپ میں آپ لوگ اس کا پی ڈی ایف نہیں مانگے گے آئیے گا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 میں کہ رکیہ بھابی کس افسانے کا کردار ہے اس کا سینسر ہو جائے گا اوپسن نمبر بی یعنی بھابیدان کا کردار ہے اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 4 ہے ڈاکٹر محمد محسن کس مضمون کے پروفیسر تھے تو اس کا سینسر آفشن نمبر 3 یعنی نفسیات کے پروفیسر تھے اس کے بعد اگلا سوال نمبر 5 میں نگاہ رازیم نے کس بادشاہ کی شائری پر تنقیدی کتاب لکھی اس کا سینسر آفشن نمبر A بہدر شاہ زفر ہو جائے گا آفشن نمبر A اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 6 میں ڈاکٹر عبد المغنی کا آبائی وطن کہاں ہے تو ڈاکٹر عبد المغنی کا آبائی وطن ہے اور اگلا آفشن نمبر 20 کا رائٹ انسر اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 7 میں خطوط غالب کے مجموعے کا نام بتائیے اس کا سینسر آفشن نمبر B اس کا سینسر آفشن نمبر A اردوے مولا اور اوہدے ہندی اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 8 میں ہے آریا بھٹ نے اپنی تجربہ کہاں بنائی تھی تو اس کا سینسر آفشن نمبر D ہو جائے گا ترین کا نام جو ہے بنائی تھی اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے توبتن نسو کس کی تصنیف ہے تو اس کا سینسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا توبتن نسو جو ہے نظیر احمد کی تصنیف ہے اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 10 ندہ فازلی فلموں میں کیا کرتے تھے تو اس کا سینسر گانے لکھتے تھے اس کے بعد اگلا سوال 11 نمبر میں محمود عورت ذات سے جو ہے خود تو یہ کوشن سمجھا نہیں جا رہا ہے اس کو ہم لوگ جب تک چھوڑ دے رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے گا اگلا سوال سوال نمبر 12 میں فحمیدہ اور حمیدہ کی گفتگو کس کتاب سے محقوظ ہے اس کا سینسر ہو جائے گا افشن نمبر B توبتن نسو سے محقوظ ہے اس کے بعد تیرے نمبر کوشن مختصر افسانہ کسما کا حصہ ہے اس کا سینسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا جدید ترین جدید کا مناہ کیا ہوتا ہے نیا یعنی ترین کا مطلب زیادہ تر ٹھیک ہے دیکھئے اگلا سوال سوال نمبر 14 ہے زمین کے درجہ حرارت میں یہاں پہ یہ سمجھا نہیں جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ لی جگہ اضافہ کو کیا کہتے ہیں یا زیادہ تر جو کوشن اسی طرح آتا ہے زمین کے درجہ حرارت میں جو اضافہ ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ آفشن نمبر D اس کے بعد دیکھئے گا اگلا سوال سوال نمبر 15 میں ہے آگا حشر کون تھے تو اس کا سینسر کیا ہو جائے گا اردو کے مشہور آگا حشر نے پوچھ رہا ہے نا تو کوشن نمبر 15 کا سینسر آفشن نمبر C ہو جائے گا اردو کے مشہور ڈراما نگار تھے آگا حشر اس کے بعد دیکھئے گا اگلا سوال سوال نمبر 16 میں مہری افادی اپنے خط میں کس سے مخاطب ہیں تو اس کا سینسر آفشن نمبر D مقبول احمد حمدانی سے جو مخاطب ہے اس کے بعد ہے گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے اس کا سینسر آفشن نمبر C سنگین مسئلہ ہے اس کے بعد 18 نمبر میں نظام شمشی میں زمین کی حیثیت کیا ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا آفشن نمبر A انیس سیارہ اس کے بعد دیکھے گا 19 نمبر کوشن سرسید نے کون سا رسالہ جاری کیا اس کا سینسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا آفشن نمبر B تحذیب الاخلاق 19 کا کیا ہو جائے گا آفشن نمبر B دھیان رکھے گا اگلا سوال 20 نمبر میں کہ ناسے کا مطلب ہوتا ہے آپ اگر کتاب پڑے ہیں تو میننگ میں دیا ہوا ہے ناسے کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا اس کے بعد 18 نمبر کوشن ڈاکٹر عبد المغنی کی زبان کے استاد تھے تو اس کا سینسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا انگریزی کے استاد کیا ہو جائے گا آفشن نمبر C اس کا رائٹ انسر اس کے بعد اگلا سوال 22 میں کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پر جانے کو کیا کہتے ہیں اس کا سینسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا گرہن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گرہن یا پھر اس کو گہن بھی کہ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد تیز نمبر کوشن مرزا غالب کی افاد کب ہوئی تو مرزا غالب کی افاد کی بات کریں 879 اسوئی میں ان کی افاد ہوئی تھی اس کے بعد دیکھئے گا اگلا سوال سوال نمبر 24 میں عبدالغفور احباد کا تعلق کی سریاست سے ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا اس کا سینسر آفشن نمبر B ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بیہار سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے گا اگلا سوال ہے مناظرِ قدرت کے شاعر کون ہے تو اس کا ہو جائے گا آفشن نمبر C سوری کوشن نمبر 25 کا سینسر آفشن نمبر C ہو جائے گا چک بست کیا ہو جائے گا چک بست اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 26 میں کسی کی تعریف میں جو نظمیں لکھی جائے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں آپ کا کیا ہو جائے گا کسیدہ ہو جائے گا 26 کا سینسر کیا ہو جائے گا کسیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے گا اگلا سوال سوال نمبر 27 میں ہے انڈیا گیٹ کہاں ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا دہلی کیا ہو جائے گا آفشن نمبر A اس کے بعد 28 نمبر کوشن ہے شامل ہے نساب میں جو ہے ہم نوجوہ ہیں کہ شائر کون ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آفشن نمبر بی یا نہیں پرویش شاہدی اس کے بعد 29 نمبر کوشن ندہ فاضلی نے اپنی لفظوں میں سماج کی کس طبقہ کے مسائل کو ابارا ہے تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا کمزور طبقہ 29 نمبر کوشن کا آفشن نمبر سی اس کے بعد اگلا سوال 30 نمبر میں نظم بجلی کا خمبہ کس طرح کی نظمیں ہیں 30 کا صحیح انسر آفشن نمبر سی ہو جائے گا آزاد نظمیں اس کے بعد انڈیا گیٹ کسی نظمیں ہیں 31 نمبر کوشن کا صحیح انسر آفشن نمبر بی جگنات آزاد کی نظمیں ہیں اس کے بعد نظم کراڈینر کس طرح کی نظمیں ہیں 32 کا صحیح انسر آفشن نمبر ای ہو جائے گا مزاہیہ نظمیں اس کے بعد 33 نمبر میں مرزا غالب کا کا لقب کیا تھا مرزาน آوشاہ پہلے لقب کیا کرتے تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھے گا چونتیس نمبر کوششن میں مسنوی زہرے عشق کس نے لکھی ہے تو اس کا سینسر کی بات کریں چونتیس کا اوپسن نمبر اے ہو جائے گا شوق لخنوی نے لکھی ہے پہنیتیس نمبر کوششن نسیم کا پورا نام کیا تھا تو دیاشنکر نسیم آپ لوگ جانتے ہیں چھتیس نمبر کوششن زیرنی صاحب مسحفہ کی مسنوی کا عنوان بتائیے افثانہ انگریزی بابو کی زبان میں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا سینسر کی بات کریں اوپسن نمبر بی ہو جائے گا میتھلی زبان میں ہے اس کے بعد دیکھے گا سورج کا گھرا کس نے لکھا ہے ارتیس کا سینسر کی اور ہندی میں کیا رشتہ ہے تو یہاں پہ 39 کی بات کریں بہنوں کا یعنی ساگی بہنوں کا رشتہ ہے اس کے بعد دکھئے گا درخت کون سا اس میں ہے تو درخت یہاں پہ کیا ہو جائے گا اس میں نکیرہ جس سے کسی خاص چیز کی علمہ ہو وہ کیا ہو جائے گا اس میں معرفہ اور جس سے کسی عام چیز کی علمہ ہو وہ کیا ہو جائے گا اس میں نکیرہ تو درخت یہاں پہ جو ہے درخت میں کہیں کا بھی درخت آ سکتا ہے کوئی بھی درخت آ سکتا ہے اس لیے کیا ہو جائے گا اس میں نکیرہ ہو جائے گا اس کے بعد ایک چاریس نمبر کوششن ہے ماضی قریب کی پہچان کیجئے ماضی قریب جو ابھی بھی آیا ماضی قریب نہیں تو وہ آیا ہے یہاں پر ماضی قریب ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے گا میں کھاتا ہوں کون سا سیگا ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا میں یہاں پر جو بول رہا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے متقلم ہوتا ہے اور یہاں کیا بول رہا ہے اکیلے میں تو واحد متقلم ہو جائے گا افصال نمبر سی اس کے بعد تیزالت نمبر کوشن فیل ماضی احتمالی کی پہچان کیجئے احتمالی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ شک کیا ماضی احتمالی کا دوسرا نام کیا ہے ماضی شک کیا تو یہ کیا ہو جائے گا وہ آیا ہوگا یہاں پہ شک ہو رہا ہے اس لیے آپسن نمبر سیس کا رائیڈن سر چوارس نمبر کوششن اس میں نکرا کی پہچان کیجئے تو اس میں نکرا کیا ہو جائے گا یہاں دیکھیں تاز مہل اس میں مارفہ ہے گولگھر یہ بھی کیا ہے اس میں مارفہ ہے دہلی بھی کیا ہے اس میں مارفہ ہے یہاں پہ آپ سہر سہر اگر بولتے ہیں تو کوئی بھی سہر آسکتا ہے ممبی آسکتا ہے دہلی آسکتا ہے پتنہ آسکتا ہے پورنے آسکتا ہے قصباز آسکتا ہے تو کوئی بھی سہر آسکتا ہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے کیا ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا اس میں نکرا آفشن نمبر سیس کا رائیڈن سر اس کے بعد 35 نمبر کوشن جو نام رشتے کے بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں تو 35 نمبر کوشن کا سہر انسر کی بات کریں آفشن نمبر بی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کنیت ہو جائے گا اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر چھالیس میں مرزا صدی اللہ خواہ غالب ہے غالب کیا ہے تو یہاں پہ غالب کیا کرتے ہیں تخلص کرتے تھے اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 47 زدید کی زد کیا ہوگی زدید کی کیا ہو جائے گا آپ کا قریم آفشن نمبر C اس کے بعد ارتالف نمبر باب کی جمعہ کیا ہوگی باب کی جمعہ ابواب اس کے بعد یہ کلم لال ہے تو اس میں لال کیا ہے یہ کیا ہو جائے گا صیفت ہو جائے گا اس کے بعد اگلا سوال الٹھاؤن نمبر میں کہ تم الٹھاؤن پہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ کس طرح کا جملہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا سوال پوچھ رہا اس لئے سوال یہ جملہ ہو جائے گا اس کے بعد اس میں مکبر کی نشاندہ ہی کیجئے تو جس سے اس میں مزگر میں آپ کا کیا ہو جائے گا باگی چاہ ہو جائے گا کتاب چاہ ہو جائے گا تو اور یہاں پہ کیا ہے شاہرات تو یہ کیا ہو جائے گا اس میں مکبر کی گنتی میں آ جائے گا اس کے بعد جملہ مکمل کریں میں جا رہا ہوں آفشن نمبر 20 اس کے بعد دیکھئے گا ایک سٹھ نمبر میں پروفیسر عبد المغنی کی افات کب ہوئی تو یہاں پہ اس کا سینسر 5 ستمبر 2006 سویمن کی افات ہوئی تھی اس کے بعد 62 نمبر کوششن ہے کہ احمد فراز کا تعلق کس ملک سے ہے تو احمد فراز کا تعلق کیا جگہ آفشن نمبر بی یعنی پاکستان سے ہے اس کے بعد 63 نمبر کوششن راجندر سنگھ بیدی کیا تھے تو راجندر سنگھ بیدی کی بات کریں 63 کا آفشن نمبر سی یعنی آفشن نمبر سی اس کے بعد 64 نمبر کوششن کہ درززہل درززہل میں کون مسنوی نگار نہیں ہے تو یہاں پہ احمد فراز جو ہے کہ یہ مسنوی نگار نہیں ہے اس کا آفشن نمبر دی اس کے بعد اگلا سوال 65 نمبر میں کہ بقا والی کس مسنوی کا کردار ہے تو یہاں پہ اس کا آفشن نمبر سی ہو جائے گا گلزار نسیم اس کے بعد دیکھئے گا 66 نمبر رنز کس سن فشائری کا رنز کس سن فشائری کا حصہ ہے تو یہاں پہ 66 نمبر آفشن نمبر بھی ہو جائے گا مرسیہ کا حصہ ہے اس کے بعد 67 نمبر کوشن شہباج کی پیدایش کب ہوئی تو 67 نمبر آفشن نمبر بھی ہو جائے گا 828 اسوی میں شہباج کی پیدایش ہوئی اس کے بعد 68 نمبر کوشن افسانہ فراز میں محمود کی اہلیا کا نام کیا تھا 68 نمبر آفشن نمبر سی ہو جائے گا زبیدہ اس کے بعد دیکھئے گا 69 ہے جگنات آزاد کا انتقال گب ہوا 69 کا آفشن نمبر دی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 2004 اسوی میں انتقال ہوا اس کے بعد اگلا سوال ہے 67 نمبر کوشن افسانہ کٹی ہوئی شاک میں ایک ایک ہی جو ہے مرد کردار ہے ایک ہی مرد کردار ہے اس مرد کا نام بتائیے تو اس مرد کا نام کیا ہے آسد آفشن نمبر سیس کا رائیڈنسر اس کے وجہ سے فیمس ہوا ہے 71 نمبر کوشن کا رائیڈنسر آفشن نمبر سی ہے افسانہ لکھتے لکھتے یہ فیمس ہوا ہے اس وجہ سے یہ مشہور ہے افسانہ نگار کی نام سے اس کے بعد 72 نمبر کوشن سرسیت احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا تو 72 کا رائیڈنسر کی بات کریں آفشن نمبر ای اٹھار سو اٹھتر اسو میں ان کو سر کا خطاب ملا تھا 73 نمبر کوشن رکیہ بھابی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اس لڑکی کا نام کیا تھی تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا سمی آفشن نمبر ب اس کے بعد دیکھئے گا اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا کافی مہنس سے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنایا جا رہا ہے دیکھ سکتے آپ لوگ دیکھئے 74 نمبر کوشن ہے افسانہ آشیانہ میں عالمی حدد کس نویت کا مضمون ہے 75 نمبر سی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا افسان نمبر سی یعنی سائنسی مضمون اس کے بعد دیکھئے گا 76 نمبر کوشن سر سی سوری یہاں پہ ہے سیئر اچھا سید محمد جعفری ہے سید محمد جعفری کی سنے پیدائش کیا ہے تو یہاں پہ 76 نمبر اے ہو جائے گا 1905 اسوئی میں اس کے بعد اگلا سوال ہے 77 کوشن کے کمر جہاں نے ایم اے پی ایچ ڈی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی 77 کا رائے ٹینسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا آفسان نمبر بی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آفسان نمبر بی پٹنا یونیورسیٹی اس کے بعد 78 ہے آفسانہ نصیر اور ختیجہ کی مصنف کون ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا راشد الخیرہ اس کے بعد 79 ہے سید نے 1879 اسے میں کس ملک کا سفر کیا ہے تو یہاں پہ انگلیس کیا کیا دیا ہے انگلیستان چین روس اس کے بعد روم 79 کا آفسان نمبر اے ہو جائے گا انگلیستان ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں گا حاصل نمبر کوششن حسن نم کی پیدائم اس کاوئی اسی کا رائے ٹنسر افسان نمبر اے ہو جائے گا اے واقعے کربلا کے علاوہ کسی فرد پر مرسیہ لکھنے کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں شخصی مرسیہ کہتے ہیں ہندوستان کی قومی زبان کیا ہے تو ہندوستان کی قومی زبان کیا ہے ہندی ہے اوپسن نمبر اے ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے گا شائرہ شاردہ ہے شاردہ کس افثانے کا کردار ہے یہاں پہ اس کا رائٹ اینسر اوپسن نمبر بی سکین ہینڈ کی کردار ہے چورہ سی نمبر کوششن پروین شاکر کا انتقال کب ہو ہویا ان کا انتقال کی بات کریں کیا ہو جائے گا پروین شاکر کا بوچھ رہا ہے چورہ سی نمبر کوششن کا جو ان کے انتقال ہو پروین شاکر کا اس کے بعد پچاس لی نمبر کوششن میں لانت کا متراجف کیا ہوگا ملتا جلتا شب دیکھئے گا اگلا سوال ہے دوا کی جمعہ کیا ہوگی دواء کی جمہ آپ لوگ جانتی ہیں عدویہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس نے عدویہ ڈھیان رکھی گا اگل سوال 39 اگل ہ выпرم دا hoo jam سے اس میں فائل بنائیے تو یہ کیا ہو ڈائی گا ناس شہر 6 ہے اس کیا ہو جس کا صحیح ہو جائے گا نبن ہے تخلص مسال کون ہےے کا شادی ہے اس کا آخری 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 آ ڈراما سے ہے ڈھیک ہے دیکھئے گا ڈیسے 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 ڈی 97 میں کیا ہے کہ امانت کی زید کیا ہوگی امانت کی زید ہوتی ہے خیانت جانتی ہیں آپ لوگ اس کے بعد دیکھئے گا 98 میں مراکز کا واحد کیا ہوگا مرکز کی زمان کیا ہوتی ہے مراکز مراکز ہے یہ مرکز کی زمان مراکز تو یہ کیا ہو جائے گا افسر نمبر سی مرکز اس کے بعد دیکھئے گا نیرانڈا بے کوششن کے فربا کے صحیح معنی کیا ہے فربا کی میننگ ہوتا ہے موٹا اگر آپ کو پوچھ دے اوپوزٹ فربا کا اوپوزٹ تو آپ کو بتا دینا ہے لاغر لاغر کا مطلب ہوتا ہے کمزور دوبلا پتلا ٹھیک ہے دیکھئے گا ایک سو نمبر کوششن زمین آسمان کا فرق ہونا کا کیا مطلب ہے تو آپ لوگوں کو کیا بتا دینا ہے ایک سو کا صحیح انسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا آپ کا آفسر نمبر سی ہو جائے گا بہت زیادہ فرق ہونا تو آپ لوگ بتائیے گا اگر آپ لوگ سینٹ اپ ایکزام دے چکے ہیں تو آپ لوگوں کا کتنا کوششن کا انسر جو ہے صحیح ہوا ہے اور جو ایکزام دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ سارے سٹوڈین جو ہے اپنے سبھی فرینڈ تک شیئر کیجئے گا سب کو پتا سب کو پتا دینا ہے اور سب لوگوں کو شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب آپ لوگ نہیں کیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چلیں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں اگر اگر آپ لوگ پی ڈی ایف نوٹس لینا چاہتے ہیں تو میرے دیئے ہوئے نمبر پر سمپک ضرور کریں چلیں ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں تک کے لیے خدا حافظ جائے ہند جہاں